سیون سیونٹی فائیت میریٹ پر بھی آگئی باتیں کیا تھیں کہ جی بس وہ پنجابی میں کہتے تھے انہیں جو گئی ہوئی سے وہ یہ جو بات تھی نا کہ نہیں جی بس اتنی تھا کچھ لوگوں نے یہ باتیں کی کہ نہیں یہ تو سی ایس ایس کرنے کے لیے تو اتنی بڑے دماغ کے لوگ ہوتے ہیں ایک رشتہ دار اس طرح کی بات کی وہ تو اتنی بڑے دماغ ہوتے ہیں اتنی پیسے لگائی جاتے ہیں اتنی تیاری کی جاتی ہے ایسی جگہ سے پڑھا جاتا ہے پھر کہیں جا کے سی ا جاتوں نے بہت ہرٹ کیا لیکن میں شو نہیں کرتی تھی اور اس کا میں نے حل یہ نکالا میں نے اس رشتہ دار کو مل نہیں چھوڑ دیا میں دل میں اس کو گھلیاں بھی دیتی تھی برا بھلا بھی کہتی تھی لیکن موہ پہ بات نہیں کرتی تھی دل میں بہت برا اور آج میں آپ کی اس جو ہے نا پروگرام کے سوئی انٹرویو کے سوئی یہ کہتی کہ جس جس نے بات کی تھی نا اس کو میں دل میں بہت گھلیاں دیتی تھی کہ ٹھیک ہے ایک وقت میرا آئے گا لیکن مجھے یقین تھا ایک وقت ایسا آئے گ یہی لوگ آپ بتائیں گے کہ سب کو کہ جی یہ ہماری رشتہ دار ہے اور اس چیزے مجھے مزید موٹیویٹ کرنا سٹارٹ کر دیا کہ اب کچھ ہو جائے میں اپنا نام بناوں گی اور میں محنت کروں گی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اللہ کبھی کسی کی محنت کو ضائع نہیں جانے دیتا وہ اس کو اس کی محنت کا صلح ضرور دیتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ سی ایس ایس پاس کروا کے مجھے میری محنت کا صلح مل جائے وہ ہو سکتا ہے کسی اور رنگ میں صلح مل جائے میں نے اسی محنت کو آگے لے کہ چلی سیون سیونٹی فائف ایک جو ہے نا وہ سیٹ ہو گئے کہ جی یہ ایک یہاں پر تو آگئی ہے اب اوپر جانا اب جو ہے نا وہ ٹاپ پہ جانا اللہ اس پہ بھی مجھے لے کے جائے گا نماز بھی میں پڑھتی تھی اللہ کا شکر ہے کہ ابھی بھی میری روٹین ہے اور جب پیپر ہوتے تھے تب تو زیادہ پڑھتی تھی تب تو زیادہ دعائیں کرتی تھی بک ایک سبجیکٹ کو پڑھ کے تو پھر اللہ سے دعا کرنا ہے کہ یہ پڑھ تو لی ہے اب مجھے یاد رہ جائے اور سمجھ چاہ جائے ان چیزوں کی تو اسی طرح سے آگے لے کے چلتے رہے سیکنڈ اٹیمپ جب میں نے تھرٹین کی اٹیمپ لی تھی تو فیملی خوش تھی تب بہت خوش تھی لیکن ان کو یہ بھی تھا کہ پہلے بھی بہت آگے جا کے سیون سیونٹی فائف پر جا کے رہ گئی تو نہیں ہو سکا ابھی بھی پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا تو میں بھی سوچتی تھی کہ سیونٹ سیونٹی فائف پر آگے تو دو میسائل کئی اور کا مل جاتا تو شاید الوگیشن ہو جاتی جب سیکنڈ اٹیمپ پلی تو ابو سے بات کی ابو چی ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو میسائل کئی اور کا بنوال ہے ابو ہسنے لگ گئے کہتے ہیں ہائشہ تو بہت سی ہوتی ہیں دو میسائل کیا میرے بس میں ہو نا تو میں تمہیں پیپرز اور ساری چیزوں کے بغیر ہی جو ہے نا کسی تمہاری مرضی کے گروپ میں تمہیں الوکیٹ کر دو لیکن ہم کر نہیں سکتے آپ کو میند ہی کرنی پڑے گی میں نے اوٹ اٹیمپ لی اس میں اللہ کا شکر ہے میں پاس کر گئی ریٹن کو انٹریو ہوا فورٹی فیف مارٹ پر آ پھر جب پی ایس پی میں الوکیٹ ہوئی تو بس سمجھا کے سارا کچھ مل گیا تو پی ایس پی آپ کی فرس چوئیس تھی مطبع بانہ ہی سٹاف سرویس given that کے جیسے کہ آپ کے ابھی جیسے ابھی آپ سروی کر رہی ہیں ڈرائیور سے لے کے آپ کے پروٹیکول آفیسر سے لے کے گارڈ سے لے کے آپ کے آفیس میں جو اٹینڈنٹ ہیں سب کے سب میل ہیں تو شروع سے یہ ذہن میں چیزیں تھیں اس لیے اس کو فرسٹ ریفرنس رکھا تھا کہ عورت ہے تو مرد کو کنٹرول کرے گی ذ کیونکہ وہ بس اکلمٹیر سے سوچ تھی لیکن یہ نہیں سوچا تھا نہ اس طرح کی سوچ تھی اصل میں میں اس چکر میں نہیں پڑتی میل فی میل کس نے کنٹرول کرنا میں اس چکر میں نہیں پڑتی ہے میں سمجھتی ہوں کہ میں یہاں پر اگر بیٹھی ہوں تو یہاں پر بہت سے آدمیوں کی میرے بھائیوں کی میرے فادر کی اس کے بعد میرے ڈپارٹمنٹ کی شادی کے بعد میرے شوہر کی سپورٹ کے ساتھ ہی ایسا ہوا ہے تو یہ سارے تو مرد ہیں اسی سوسائٹی کے مرد ہیں تو میں اس لیے ان کو برا نہیں کہت تھی نہ میں ان کے ساتھ کمپیٹیشن میں پڑتی ہوں ان کا اپنا رول ہے میرا اپنا رول ہے اگر میں کام کرتی رہوں گی میں نے کام کیا سینئرز کو کام پسند آیا تو مجھے یہ والی پوسٹ دے دی تو ایک تو اس چکر میں نہیں پڑتی اور دوسرا پی ایس پی کے اگر بات کروں تو جب میں نے پہلے پریفرنس فارم جو فیل کیا تھا تو اس میں پی ایس پی ٹاپ پر نہیں تھا کیونکہ جب وہ فارم فیل کرتے تھے بائی پاس بیٹھے ہوتے تھے والدہ پاس بیٹھے ہوتی تھی والد پاس پیٹھے ہوتے تو سب کی اپنی سوچ ہوتی تھی فارنس فیل کو نیچے کر دو اس کو پر کر دو یہ کر دو وہ کر دو تو وہ چھپ کر گیا میں لکھ رہی ہوتی تھی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے کیونکہ تب تک تو یہی تھا پتا نہیں ہونا بھی ہے کہ نہیں ایک فارم یہ ایک فارمیلیٹی اس کو یہ پوری کریں جب میں وائی وائک کیلئے گئی تھی تو میں نے اپنا فارم چینج کر لیا تھا چونکہ میرے اردگیت کوئی بھی نہیں تھا جو مجھے گائیڈ کر سکتا یا کوئی ڈائریکشن دے سکتا تب میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ مجھے ہمیشہ دے یونیفورم اچھا لگتا ہے میں اپنے بھائی کو جب دیکھتی ہوں اس سرویس میں تو مجھے اچھا لگتا ہے تو میں بھی اسی سرویس کا حصہ بننا چاہتی ہوں مجھے بھی یہی یونیفورم پہننا ہے تو میں نے وہ چینج کر لیا وہاں لاسٹ پہ جا کے پی ایس پی کو ٹاپ پہ کر دیا مجھ سے چیئرمن ایف پی ایسی نے یہ کوسشن بھی کیا تھا کہ آپ اب بات کر رہی ہیں کہ آپ پی ایس پی میں آنا چ چاہتی ہیں آپ کی ہر بات تھی پولیس کے شو کر رہی ہے کہ آپ اس میں آنا چاہتے ہیں آپ نے ذکر بھی کیا کہ آپ کے جو پر دادا تھے گرنٹ فادر وہ بھی پولیس میں تھے پاکستان بننے سے پہلے تو آپ لیکن فارم میں پہلے کچھ اور لکھا ہوا ہے تو میں نے ان سے یہ بات کی کہ میں سچ بات بتاؤں گی یہ میری خواہش جو پہلے تھی وہ میری فیملی کی خواہش تھی یہ میری خواہش ہے تو کہتے ہیں اب آپ کونسی بات چاہیں گی کیا اگر آپ کو ایک موقع دیا جائے تو آپ کس کے لیے کہیں گی کہ مجھے اس میں الوکیٹ کریں میں نے کہا سر میں پی ایس پی کے لیے باؤں گی تو میرا یہاں سے پی ایس پی کا سفر سٹارٹ ہو گیا تھا تو میڈم یہ پی ایس پی کے سفر کے گران جب آپ تیاری کر رہی تھی تو ان بیٹوین سب سے کوئی تف سبجیکٹ جو آپ کو کونسا لگا ہے کونسا سٹیک تھے ہیں کونسا مرحلہ تھا جہاں پہ آپ کو فیل ہوا کہ یہ سی ایس ایس میں بہت جو ہے یہ مجھے تف ٹائم دے مجھے جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو سبھی سبھی سبجیکٹس کمپلسٹری اوپشنل سبھی تف لگتے تھے انگلیش ایسے کرنے بیٹھتے تھے تو سمجھ نہیں آتی تھی یہ کیا ہے اسلامیات پہ آتے تھے پارک افیرز پہ آتے تھے کرنٹ افیرز پہ آتے تھے آئی آر پر پر پرشین پر سوشالوجی پر ہر سبجیکٹ کا لگتا تھا یہ تو بہت ٹاف ہے یہ سب کیا ہے یہ کس طرح سے ہوگا مجھے نہیں میں کیا کروں گی اس کا اس کو بک کو بند کر دیا دوسری بک سٹارٹ کر دیا اس پہ ٹاف لگا اس کو بند کر دیا یہ کوئی ایک مہینہ اسی طرح سے چلتا رہا بہت ٹاف لگتا تھا یہ سب کیا ہے پھر خود کو ایک چیز سمجھائی کہ میں پوری دنیا کا نالج وہ اپنے دماغ میں نہیں ڈال سکتی کیونکہ اللہ نے مجھے بہت چھوٹا سا دماغ دیا اور میں اس کو خراب نہیں کرنا چاہتی اتنی دھیر ساری چیزوں میں علج کر تو پھر میں نے اس پہ بڑی چیزیں دیکھے پاس پیپرز بھی دیکھے لوگوں کے انٹریویوز بھی دیکھے ویوز بھی سنے کیا ہوتا کیا ہے میں نے ساروں کو سائیڈ پہ رکھا کہ جی ہر بندہ اپنی سکلز کے مطابق اپنی ابلیٹی کے مطابق اپنی جو اس کی کلمٹیشنز ہوتی ہیں پلس پوائنٹس ہوتی ہیں نیگٹی پوائنٹس ہوتی ہیں اس کے مطابق کام کرتا ہے تو پہلے مجھے ہوت کو دیکھنا ہے کہ میرا پلس پوائنٹ کیا ہے میں کتنی محنت کر سکتی میری لیمیٹیشنز کیا ہے میرا دماغ کہاں تک چیزوں کو ایبزورب کر سکتا ہے میں اپنا اپینین کیسے بناوں گی میں پوزیٹیو ہوں میں نیگٹیو ہوں کیونکہ ہماری تینکنگ کی یہ چیزیں جو پیپر میں میں نے فیل کی کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو لکھ رہے ہیں وہ پوزیٹیو ہے وہ نیگٹیو ہے وہ کیا ایمپیکٹ کریٹ کر رہا ہے پھر میں نے وہ ساری چیزیں سائٹ پر رکھ کے پھر اپنی ابلیٹیز پر گوھر کیا کہ میں کیا ہوں میں کس حد تک محنت کر سکتی ہوں اور کس طرح سے محنت کر سکتی ہوں پھر میں نے ایک اپنا ہی سٹائل ڈیویلپ کیا اس پر میرا فوکس ہوتا تھا رٹن کے اوپر میں نے یہ چیز تیگر لی ہوئی تھی یہ چیز میں نے سوچ لی ہوئی تھی کہ جتنا میں پڑھ سکتی ہوں جتنی چیزوں کا information لے سکتی ہوں جتنا knowledge لے سکتی ہوں یا جتنے opinion بنا سکتی ہوں وہ اتنی ہوئی ہیں وہ اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتی ہے میں پوری دنیا کو knowledge نہیں لے سکتی میں بہت زیادہ philosophers کو نہیں پڑھ سکتی میں بہت زیادہ کتابیں نہیں پڑھ سکتی یہ ایک یا دو کتابیں ہیں کیونکہ میں afford بھی نہیں کر سکتی تھی اتنی دھیر سی کتابیں یہ ایک بک ہے اس کو مجھے پڑھنا ہے ساتھ میں میں نیوز پیپر پڑھ رہی ہوں لوگوں کی باتیں بھی سن رہی ہوں ادھر ادھر سے ہم لوگ کو انفرمیشن نالج کئی نہ کئی سے چیزیں آ جاتی ہیں اب میرا کام یہ ہے کہ مجھے اس کو لکھنا کیسے ہے اب ایک میں ٹاپک پڑھ لیتی تھی یہ میں ایک سیکرٹ بھی بتا دوں کہ میں کیسے پاس ہوئی تھی میں ایک ٹاپک پڑھ لیتی تھی اور اسی کو میں اسلامیات میں بھی ڈالتی تھی ایسے میں بھی ڈالتی تھی ہر جگہ پر میں نے پرشین پڑھی پرشین کو میں نے انگلیش ایسے میں بھی گوٹ کیا اس کے ریلیونٹ کوئی ایسی پویٹری میرے مائنڈ میں آ جاتی تھی کہ یہ بڑا اس پہ یہاں پر بڑا اچھا اس کا ایمپیکٹ بنائے گی بڑا سوٹ کر رہی ہے اور اس ہر ریلیٹیڈ ہے جو بات میں کہنا چاہ رہی ہوں تو بڑے اچھے الفاظ میں فلانے شاعر نے بول دی ہوئی ہے پھر میں وہ پرشین لکھتی تھی اس کو پھر میں انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرتی تھی دو پین یوز کرتی تھی پھر دیکھ کے خود بھی خوش ہوتی تھی اتنا زوردست لکھ لیا ہے اور صاحب میں میری پرشین کی تیاری بھی چلتی رہتی تھی میری انگلیش ایسے کی تیاری بھی چلتی تھی پھر وہ جو ایسی کی چیزیں ہوتی تھی وہ ساری کی ساری میں اٹھا لی تھی تھی کرنٹ افئیر سے پارک افئیر سے وہ جتنا بھی میں پڑھتی تھی میں نے ان سارے یہ سبجیکٹس کو ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتیا ہوا تھا ایک ٹاپک پڑھنا اس کو سب ہی میں کیونکہ آپ دیکھیں نا سی ایسے میں جتنے بھی سبجیکٹس ہیں کئی نہ کئی جا کے مل رہے ہوتے ہیں بیتی کے لیے آپ جتنے ایمپروائز کر رہی ہیں لٹریچر کو آپ جس طرح بار بار آپ ذکر کر رہی ہیں کہ فائننچلی اتنا سٹیبل فیملی نہیں تھی بڑی ریجٹ اپروچ تھی جو آپ کرنی ہے ہی نہیں کرنی تو جب یہ تیاری کر رہی تھی ہیں کہیں یہ فیل ہوا کہ اگر ناسی ایسے ہوا تو کیا ہوگا اور اگر جب ہو گیا تھا تو پھر فیملی کا رییکشن کیا تھا میں آپ کو بتاؤ ہماری فیملی میں ایک سوچ کیا ہوتی تھی بیٹیوں کو لے کے ان کو اچھا کھلاو اچھا پڑھاؤ گریجویشن تک بس ہوئی اچھا پہناو ان کو ہماری فیملی میں بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہیں بہنوں سے بہت پیار کرتے ہیں حس سے زیادہ پیار کرتے ہیں میں اپنے میرے والدہ نے بہت مجھ سے پیار کیا میرے بھائی بہت پیار کرتے ہیں میں بہت لات نہیں ہوں لیکن الاؤ نہیں کرتے تھے جوب کے لیے یہ چیز مجھے پتا تھا کہ یہ اور اگر مجھے انہوں